بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کرونا کی وبا نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا ہے ایک طرف دنیا کی معیشت ریسیشنری فیز میں داخل ہو رہی ہے پیٹرول کا بہران ہے اور کئی ممالک کو ٹڈڈی دل کی حملوں سے پیدا ہونے والی صورتحال جس میں خوراک کا بہران در پہ ہے آپ نے اگر ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی اس کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس کا سامنا ہے تو دوسری طرف تمام مذہب کی عبادات متاثر ہو رہی ہے حج مسلمانوں کے لیے پانچ بنیادی ارکان میں سے ایک اہم رکن اور بڑا فریضہ ہے جو ہر سال اسلامی کلینڈر کے مہینے ذلحج میں ادا کیا جاتا ہے دنیا بھر سے اس مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے تقریباً ڈھائی لاکھ مسلمان سعودی عرب میں مکت المکرمہ پہنچتے ہیں اس محلق وبا کی باوجود بڑی تعداد میں مسلمان یہ فریضہ یہ مقدس فریضہ ادا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں مگر اس دفعہ وبائی حالات کے پیش نظر مسلمان شاید اس سال حج ادائیگی سے محروم رہ جائیں سعودی عرب نے مارچ کے مہینے میں کوویڈ نائنٹین کی وجہ سے تمام مسلمان ممالک کو حج کانٹریکس کرنے سے روک دیا تھا سعودی عرب کی سرکاری ٹیلیوزن پر وزیر برائے حج و عمرہ نے پریس پریفنگ کے دوران بتایا تھا کہ جب تک وبا سے پیدا شدہ حالات واضح نہیں ہو جاتے تب تک ہم سب کو انتظار کرنا ہوگا ناظرین آپ سب کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے سعودی حکومت نے عمرے کو بھی مطل کیا تھا مطاف کو مکمل طور پر بند کر دیا گیا تھا جس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتا اب مسلمانوں کو حج سے بھی روکا جانے لگا ہے جو کہ آج تک پہلے کبھی نہیں ہوا ناظرین یہاں میں آپ کو ایک حدیث شریف کے حوالے سے ایک بات بتاتا چلوں کہ حج کا بند ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے صحیح بخاری کی ایک حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ بیت اللہ شریف کا حج موقوف نہ ہو جائے اس کے علاوہ ایک اور روایت بھی ہے جس کے مطابق ایک حدیث شریف کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج ادا کرتے رہیں گے اب یہ بھی ممکن ہے کہ سعودی حکومت حج کو محدود کر دے یا اگر دنیا کے باقی ممالک سے ظاہرین حج نہ پہنچ سکے تو این ممکن ہے کہ مقامی مسلمانوں کو حج کا فریضہ ادا کرنے دیا جائے گا مگر ایک توقع یہ بھی کی جاتی ہے کہ ہر ملک سے کم سے کم تعداد میں مسلمان حج ادا کرنے کے لیے الوہ کیے جائیں گے ناظرین سعودی عرب میں اس وقت صرف یہ وبا کا مسئلہ ہی نہیں ہے بلکہ سعودی بادشاہت تخت حاصل کرنے کی دوڑ کا بہت بڑا ایشو چل رہا ہے اسی سال کی شروعات میں سعودی عرب میں حکومت کا تخت اولڈنے کی الزام میں شہزادہ محمد بن سلمان کے حکم پر اہم شہزادے حکومتی اہددار اور فوجی افسر گرفتار کیے گئے تھے ان میں سعودی بادشاہ کے بھائی پرنس احمد بن عبدالعزیز پرنس محمد بن نائب یہ بھی سابقہ وزیر داخلہ اور سعودی عرب کے کراؤن بھی رہ چکے ان کے نام شامل ہیں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کو خدشہ تھا کہ یہ لوگ دیگر پرنسس سے مل کر ان کے ساتھ ان کو شامل کر کے محمد بن سلمان کو ہٹانے کی پلاننگ کر رہے تھے اور ناظرین یہی وہ وقت تھا جب مکہ میں مطاف کو بند کر دیا گیا تھا ایک خبر یہ بھی تھی کہ ان دنوں محمد بن سلمان کو ہٹا کر اس کا مسجد الحرام میں اعلان کیا جانا تھا محمد بن سلمان کی دور حکومت میں یہ پہلی بار نہیں ہوا اس سے پہلے بھی نومبر دوہزار سترہ میں سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کی قیادت میں ایک انٹی کرپشن کومیٹی بنائی گئی جس کے فوراں بعد کریک ڈاؤن کیا گیا جس میں پرنس ولید بن تلال سمیت کئی سعودی شہزاد وزیر بزنس مین میڈیا پسنس کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد ریاض کے مشہور ہوتل لگزری ہوتل ریٹس کالٹن میں رکھا گیا ان کے بینک اکاؤنٹس فریز کیے گئے موبائل فونس لے لئے گئے مگر بعد میں اکسیریت کے ساتھ ایک ڈیل کے تحت بھاری رقم لے کر چھوڑ دیا گیا تھا یہ معاملہ بھی دو ہزار انیس تک چلتا رہا پرنس محمد بن سلمان اس واقعے کے بعد مشہور صحافی جمال خشوگی کے کیس میں بھی پھنس کیا جس کا قتل پرنس محمد بن سلمان کے حکم پر ترکی کے شہر استمبول میں موجود سعودی امبیسی میں کیا گیا مگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمک کے ساتھ محمد بن سلمان کے اچھے تعلقات میں حاصل رہی ہے اور اس طرح محمد بن سلمان اس معاملے سے بھی سرخ روح ہو کے نکلے کرونا کی وبا سے جہاں چائنہ امریکہ تعلقات خراب ہوئے وہیں پر تیل کے بہران سے سعودی عرب کو تاریخی نقصان ہوا ہے اب جب سعودی عرب کو تیل کے معاملے میں اتنا نقصان ہوا ہے تو حج کے دنوں میں حج کے دنوں میں حکومت کو کافی آمدنی ہوتی ہے تو حج کو بند کرنے سے یقیناً سعودی عرب حکومت کو بھی نقصان پہنچے گا شاید تیل بہران سے ہونے والے مالی نقصان کے ازالے کے لیے حج موقوف نہ کیا جائے ناظرین اس محلق وبا کی وجہ سے انڈونیشیا اور ملیشیا پہلے ہی اعلان کر چکے ہیں کہ ان کے ممالک اپنے شہریوں کو حج ادائیگی کے لیے سعودی عرب نہیں بھیجیں گے یہ ہم مسلمانوں کے لیے لمحہ فقیہ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اللہ کے حضور اپنی اور مسلم امت کی بکشش کی دعا کریں خدا نہ خواستہ اگر یہ حج ترک کیا گیا تو ہم مسلمان رحمتوں برکتوں اور دعاوں کے بہت پڑے ذریعے سے محروم رہ جائیں گے آپ نے اگر ابھی تک ہمارے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پیس کریں اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لائک اور شئے ضرور دیں